بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جان لیجئے کسے مکی کہتے ہیں اور کسے مدنی کہتے ہیں مکی آیتیں ان آیتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی میں کتنے سال تھے تیرہ اور مدینے میں دس مکی میں جو تیرہ سال تھے یہاں پر بھی قرآن نازل ہوتا رہا مدینے میں جب دس سال تھے یہاں پر بھی قرآن نازل ہوتا رہا مکی کے ایونٹس الگ ہیں مکی کے واقعات الگ ہیں مکی کے مسائلہ الگ ہیں مدینے کے مسائلہ الگ ہیں جب تیرہ سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آگئے تو یہ ہجرت سے پہلے جتنا بھی قرآن نازل ہو وہ کیا ہے مکی ہجرت کے بعد وفات تک جتنے بھی آیتیں نازل ہوئیں یہ کیا ہے مدین مکی مدین اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی میں تھے مکی سے بھار گئے نہیں گئے کہاں گئے نبی بننے کے بعد تائف گئے ہیں تائف گئے ہیں مکی کے اوٹسکوٹس میں گئے ہیں دعوت دینے کے لئے مینہ گئے ہیں عرفات گئے ہیں مزدلیفہ گئے ہیں یہ اُس زمانے مکی سے بھار تھا مینہ مکی سے بھار ہے آج بڑا ہونے کی وجہ سے اندر لالی ہے ورنہ مینہ ایک الگ بستی ہے مزدلیفہ ایک الگ بستی ہے وہاں گئے ہیں عرفات گئے ہیں مکی میں رہتے ہو نہیں گئے یمن نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستیوں میں صرف شام کو گئے ہیں شام سیریہ گئے ہیں وہ بھی نبی بننے سے پہلے نبی بننے کے بعد کہیں پر بھی نہیں گئے سیوہ طائف کے اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے وہاں پر آیتیں نازل ہوئیں اسے کیا کہیں گے طائف بھی کہیں گے کیا نہیں یہ اگر حجر سے پہلے یہ بھی مکی ہے طائف گئے تو وہاں پر جن اسلام قبول کے اس وقت سورہ احقاف کے آیتیں نازل ہوئیں وَإِذْ صَلَفَنَا إِلَيْكَ نَفْرَمْ مِنَ الْجِنِّيَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَبَرُوا قَالُوا أَنصِتُو فَلَمَّا وَلْلُو فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوْا إِلَىٰ قَوْمِهِ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا انزل من بعد موسیٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَنِيَ لَيْهِ اَلَىٰ حَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُ دَعِيَ اللَّهِ وَآمِنُو بِهِ یہ آیتیں یہ کم نازل ہوئیں تاریخ سے واپسی کے وقت مکہ سے بھار یہ آیتیں کیا ہے مکی ہے کیوں مکی کے دور میں نازل ہوئے حجرت سے پہلے اچھا نبی صلو اللہ حجرت کر کے مدینہ آگئے مدینہ آنے کے بعد مدینے سے بھار گئے کئی جگہ آگئے کیوں نہیں گئے مدر گئے اس کے بعد عمرہ کرنے کے لئے چار مرتبہ آئے مکہ آئے اور اس کے بعد تبوک گئے اور اس کے بعد اور دوسرے علاقوں میں گئے بنو مستنق گئے اور یہودیوں کے بعد علاقوں کو گئے خیبر گئے تو یہ آیتیں جو خیبر میں نازل ہوئیں تبوک میں نازل ہوئیں مکہ میں نازل ہوئے حجرت کے بعد ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو مکہ میں نازل ہوئے آیتیں ان آیتوں کو بھی مدنی کہیں گے جو بھی آیتیں اگرچہ کہ وہ مکہ میں نازل ہوئے ہیں ہجرت کے بعد ہونے کی وجہ سے وہ آیتیں کہہ ہیں مدنی آیتیں مکہی مدنی مکہ میں ہونا ضروری نہیں ہے ہجرت سے پہلے ہجرت سے پہلے جتنے بھی آیتیں نازل ہوئیں ان کو علماء مکہی آیتیں کہتے ہیں ہجرت کے بعد جتنے بھی آیتیں نازل ہوئیں اسے علماء مدنی آیت کہتے ہیں آئیں گے شاہد وصل بھائی یہ ہے بیسک سٹیکچر سمجھنے کا اس سے پائدے کیا ہیں آگئیں گے شاہد یہ جاننے سے ہم کو کیا فادہ آئے آگئیں گے یہ آکے ایک بیسک کلاسیسکیشن ہے بعض علماء اس میں اور تفصیل سے گئے یہی کلاسیفیکیشن کو اور تفصیل سے بیان کیے ہیں جسے کیا معلوم ہوتا ہے علماء کا احتمام قرآن کے ساتھ ہمارے امت کو کیسے احتمام کرنا چاہیے ہر حرف پر لوگ مرمیٹے ہیں ہر آیت پر لوگ مرمیٹے ہیں ایک آیت کی تفصیل بڑی کتاب میں لکھیں ایک آیت کی تفصیل قرآن کے زبان کے لیے لکھ لکھ کر بھر دیئے لام پر ایک کتاب ہے صرف ورڈ لام پر ایک کتاب ہے ورڈ لام پر ایک کتاب ہے اتنا لکھے ہیں علماء اتنی حفاظت کیا ہے دین کی کوئی معاملی چیز نہیں ہے اٹھے بیٹھے آگے عرب سے چار لوگ اچھل رہا ہے اسی بات نہیں ہے جب دنیا والا کہتے ہیں غیر معاملی محنیت نہیں کی گئی ریسرچ کے اصول ہم سے لیے گئے جو آپ دنیا میں ریسرچ ریسرچ بول کے سینہ ٹھونکتے ہیں یہ اصول ہم سکھایا ہیں یہ لینگویج کے اہمیت یہ گرامر لوگوں کو ہم نے سکھایا ہے انگلیز کی گرامر کم لکھے گئی لوگ یہ لوگ گرامر کے بار لوگ سے کیا جانتے ہیں لینگویج کے اہمیت کیا جانتے ہیں لیٹرچر کیا جانتے ہیں ہیسرین لوگوں کیا معلوم ہے جیگورفین لوگوں کیا معلوم ہے یہ سب ہم ملوما سنین پورا ہمارے پاس کی ہے لیکن ہم لوگ کیا ہیں نہیں جانتے ہیں تو ہم کو کیا کہتے ہیں کہ ہم دے رہے آپ کو لیلو ہم دیارے ہیں آپ کو لے حقیقت کیا ہے ہم نے سکھایا ان لوگ تو غیر معمولی حفاظت کی گئی تو بعض اہلیں یہ قرآن کی مکھی مدنی کی تفصیل کچھ ہی ہم بیان کی بعض لوگوں نے کہا پہلا قسم جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں بعض آیتیں ایسی ہیں جو صرف مکہ میں نازل ہوئیں پوری صورتیں نازل ہوئیں بعض ایسی صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں اختلاف ہیں بعض لوگوں نے کہا مکی بعض لوگوں نے کہا مدنی بعض لوگوں نے کہا مکہ میں نازل ہوئے بعض لوگوں نے کہا مدنی میں نازل ہوئے صرف مکہ میں نازل ہوئے صرف مدینے میں نازل ہوئے تقریباً بارہ ایسی صورتیں ہیں جن میں کیا ہے اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا مکہ میں نازل ہوئی بعض لوگوں نے کہا مدینے میں نازل ہوئی بارہ صورتیں جس میں اختلاف ہے بیس صورتیں جو مدینے کے ہیں ہنڈر پرسنٹ اور اکسی پر دو صورتیں ہیں جو مکہ کے ہیں ہنڈر پرسنٹ مکہ کے کتنے صورتیں ایٹی ٹو بیارسی مدینے کے کتنے صورتیں ہیں بیس مدینے میں صرف بیس لیکن اس میں بقرہ آل امران مائدہ تو یہ کافی ویٹ ہے زیادہ ہو گیا آدھا حصہ اسی میں چل جاتا ہے اور جن میں اختلاف ہے وہ بارہ صورتیں میں صرف بارہ صورتیں جن میں اختلاف ہے وہ بیان کر دیتا ہوں سورہ فاتحہ سورہ راد سورہ رحمان سورہ صف صف التغاب تغاب تتفیف ولی المتففین تتفیف تت سورے کا نام سورہ قدر جو لائلت القدر میں فقط پڑھتے ہیں جی سورہ بینا لم يکل نظر کافرون من احلی الكتاب المشرکین سورہ زلزلہ سورہ اخلاص سورہ فلق فلق سورہ ناس سورہ ناس میں پھر کل آپ لوگوں لسٹو دے دیتا ہوں اللہ کر لسٹ دیتا ہوں انشاءاللہ سورہ یہ بارہ صورتیں جس میں کیا ہے اختلاف ہے سورہ فاتحہ میں اختلاف ہے سورہ ناس میں اختلاف جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اختلاف ہے سورہ فلق میں اختلاف زلزلہ میں اختلاف بعض لوگوں نے کہا مکہ میں بعض لوگوں نے کہا مدینے میں بعض لوگوں نے کہا نہیں نہیں بعض رہائیتیں بعض صورتیں دو دو بار نازل ہوئی سورہ فاتحہ دو بار نازل ہوا سورہ اخلاص دو بار فلق دو بار ناس دو بار کوئی حرج نہیں دو بار نازل ہونے میں کوئی حرج نہیں تو تین قسم ہو گئے یہ ایک حصہ جو صرف مکہ میں نازل ہوا ایک حصہ جو مدینے میں نازل ہوا ایک حصہ جس میں اختراف ہے اہل علم کی درمیان نمبر چار سورت مدنی ہے اس میں آیت مکی ہیں سورت مدنی ہیں آیتیں کیا ہیں مکی ہے سنمائی بات ہے نہیں سنمائی نہیں سنمائی مثال کے طور پر مثال کے طور پر سورے انفال سورے انفال جس میں آیت نمبر تیس اور آیت نمبر چاور سٹ سکسٹی فور یہ دو کیا ہیں مکی ہیں سورہ انفال مدنی ہیں لیکن دو آیتیں مکی ہیں دیکھیں علماء کیا چکی ہیں کیا ہے تیس تیس سکسٹی فور بہت سنمائی بہت سنمائی آئیت اور بھی ہاں سورت مدنی ہے لیکن یہ آیت مکی ہیں اور بہت سورتیں ہیں مکی ہیں لیکن اس میں آیتیں مدنی ہیں یہ کلاسیفیکیشن نمبر پائیو سورت کیا ہے کیسے فور جو صرف مکے میں نازل ہوئی جو صرف مدینے میں نازل ہوئی نمبر تیج جس میں اختلاف ہے نمبر فور سورت مدنی ہے لیکن آیت مکی ہے نمبر فائیو سورت مکی ہے آیت مدنی ہے اس کی مثال سوری انام سوری انام میں آیت نمبر ایک سو پچاس پر ایک سے آیت نمبر ایک سو پچاس پر تین یہ حصہ کیا ہے مدنی ہے سورت کیا ہے مکی ہے جیسے اپنے پاس کہتے ہیں سوری انام پوری ایک ہی وقت نازل ہوئی کتنے آیات ہیں اس کے اندر دیوڑ جز ہے سورت کتنی ہے دیوڑ جز ہے ایک ہی وقت نازل ہوئی اٹسٹس نازل ہوگی پوری دیوڑی پوری دیوڑی 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 پورا ایسے ہی اس کر لیے ایسے ہی اس کر لیے ایسے نہیں یہ ایک آیت نازل ہوتی بات میں اس میں آٹ کر دیتے یہ پوری سورت جو ہے کیا ہوگئی مکی میں نازل ہوگئی مکی مکی میں نازل ہوگئی لیکن بعد میں جب مدینی میں آئے سنبیس آسان بلے یہ دو تین آیتوں کو اس میں آٹ کر دو مکی والی میں یہ نمبر کیا ہے پانچ نمبر چھے کیا ہے آیت ہے مکی کی لیکن اس کا حکم مدینے کا ہے کیا مطلب حکم مدینے کا ہے آیت کے اندر جو ہے میسیج مدنی جیسا ہوگا یعنی مکی آیتوں کا موضوع الگ ہے اگر ابھی آئیں گے آگے آئیں گے باتیں مکی آیتوں کا موضوع الگ ہے یہ سورت پوری کیا ہے مضال کے دو پر ایک سورت جو ہے پوری یا پھر ایک آیت مکی میں نازل ہوئی لیکن موضوع کیا ہے مدینے سے مشابہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے علماء ایسی بھی تقسیم کیے ہیں موضوع سبجیکٹ جس موضوع پر بات ازئے سے توحید احکام سیرت مصال کے دو پر جو ہے سورے رجرات کیا ہے یہ سورت کونسی ہے مکی میں نازل ہوئی لیکن موضوع جو ہے جس کا تعلق مدینے سے ہے کیونکہ یہ آیت کے اندر سبجیکٹ کس سے دل کیا گیا ہے معاشرے سے سوسائٹی سے معاشرہ سوسائٹی مبینی لانکبت قائم ہو آیت نمبر تیرہ سورے خجرات نمبر سون نمبر سون کیا ہے آیت مدنی ہے آیت مدنی ہے لیکن اس کے اندر بحث جو سبجیکٹ ہے وہ مکی جیسا ہے بیسے سورے توبہ یہ پوری مدنی آیت ہے لیکن شروع میں مشرقین کو مخاطب کیا گیا ہے مشرقین کے مسائل ہیں ایسے بھی قسم کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں نمبر ایک آیت مکہ میں نازل ہوئی لیکن اسے مدینہ لے کر چلا گیا آیت مکہ میں نازل ہوئی اسے مدینہ لے کر چلے گیا جیسے مدینے والے کہتے ہیں کہ جب مصاب بن عمر مدینے میں آئے دعوت کا کام کرتے وقت ساتھ اپنے چند آیتیں لے کر آیا صورتیں لے کر آیا جو نازل ہوئی مکہ میں لیکن مدینے والوں کو مل کر نبی صحفظم سے پہلے مل گئی نبی صحفظم سے پہلے لوگوں نے یاد کر لیا تو اسے کیا کہتے ہیں مکہ میں آیت نازل ہوئی جسے لے کر مدینہ لے کر چلا گیا آیت نازل ہوئی مکہ میں لیکن نبی صحفظم نے صحابہ کے پاس اسے دے کر مدینہ بھیج دیا مصاب بن عمر جب مدینہ آئے تو ساتھ کیا لے کر آئے سورہ سب حصم ربک العالی سورہ غاشیہ یہ سب لے کر آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وہاں کے لوگوں نے اسے حصف کر لیا یہ بھی کیٹیکلی بنایا ہے علماء اس کے بھی فائدے ہیں وہ بعد میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور بعض آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی لیکن اسے مکہ لے کر جایا گیا جیسے سورہ توبہ مثال کا توبہ دیکھئے جو مدینہ میں نازل ہوئی اسے مکہ لے کر چلے گئے لے کر جانے سے کیا ساتھ آپ پوچھیں گیا تو کیسے بھی صحابہ کو یاد ہے یہ لے کر جانے کا کیا حصصہ اس کے پیچھے بھی مسائل ہیں وہ آپ دب تفصیل سے پڑھیں گے تب آپ کو باتیں معلوم ہوں گے لیکن فیلحال کے لئے لکھ لیجئے نمبر کیا ہے آٹھ تو بول دیا نمبر نو مدینہ میں نازل ہوئی مکہ لے کر جا رہے ہیں مدینہ میں نازل ہوئی مکہ لے کر جا رہے ہیں اس کی مثال کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبو بکر کو بھیجے نو ذلہجہ کے وقت نو ہجری میں کہ جا کر وہ لوگوں کی امامت کریں حج میں حج کے لئے امام ہوتا ہے ایک آدمی کی تحت حج کرنا چاہیے تو عبو بکر کو امیر بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبو بکر ادھر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سور طوبہ کی شروع کے آیاتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیاتوں حضرت علی کے پاس دیئے جا کر بولے کہ عبو بکر کو بولو کہ آیاتیں پڑھیں لوگوں کے سامنے جس میں کیا کہا گیا آج کے بعد کوئی مشرک مکہ بھی نہیں آئے گا کوئی مشرک مکہ کا تاپ نہیں کرے گا مکہ بھی نہیں رہے گا جس کا اعلان تھا اس کے اندر تو علی رضی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لے کر عبو بکر کے پاس گئے یہ ہے آیات نمبر نو سور طوبہ کی شروع کے آیاتیں نو ہے ہجری میں نو ہے ہجری میں دس میں نبی صاحب خود حج کیے نا آہ فتح کے بعد فتح کب ہوا آٹ میں فتح کے بعد حجب ہوا تو عبو بکر کو امیر بنا کر بھیجے نبی صاحب نبی صاحب نہیں گئے نبی صاحب دس میں گئے جا کر عبو بکر پورے رسومات کو ختم کر دیئے رستہ پا کر دیئے تو آئندہ سال نبی صاحب حج کیے جب نبی صاحب حج کیے تو کوئی مشیق ساتھ نہیں تھا پورے مسلمان تھے تو یہ نمبر نئن ہے نمبر ٹین کیا ہے جو آیتیں رات میں نازل ہوئی جو آیتیں بعض آیتیں رات میں نازل ہوئی بعض آیتیں دن میں نازل ہوئی یہ نمبر ٹین ہے رات میں دن میں نازل ہونا اکثر آیتیں دن میں نازل ہوتی تھیں بعض آیتیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے بعض صورتیں جو رات میں نازل ہوئی مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ صبح اوٹر کہتے ہیں کہ آج رات مجھ پر سور فتح نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ وَبِنَا یہ سورت رات میں نازل ہوئی اور اسی طریقے سے اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَا رَضِ وَقْتِلَا فِي اللَّهِ وَالنَّهَارِ یہ جو سور عالم رنگ کی آیت ہے یہ آیت کا سلسلہ پورا رات میں نازل ہوا اسی طریقے سے وہ صحابی جنگرام کعب بن مالک تھا جو غلطی کر کر چکے تھے تبوک میں ان کی جو برات نازل ہوئی وہ بھی رات میں نازل ہوئی وہ آیتیں بھی رات میں نازل ہوئی تو علماء اس میں فرق کرتے ہیں رات میں دو آیتیں نازل ہوئی دن میں آیتیں نازل ہوئی اس میں بھی فرق کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو موسم گرمی میں اور موسم سردی میں نازل ہوئی ایسی بھی آیتیں ہیں اس کی بھی تقسیم کی ہیں جیسے جو موسم میں جو سردی میں نازل ہوئی جو حضرت آئیشہ پر جب تحمت لگایا گیا تھا تو اس کے متعلق جو سورہ نور میں جو آیاتیں نازل ہوئی یہ سب سردی کی موسم میں نازل ہوئی حضیث میں خود آتا ہے حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ سردی کا موسم تھا ہم لوگ سردی میں تھے تو یہ آیاتیں پوری جو ہے کب نازل ہوئی سردی میں نازل ہوئی سورہ نور سورہ نور کی باز آیاتیں اور جیسے گرمی میں نازل ہونے والے آیتیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جس میں جو ہے جیسے جو ہے کلالا کی آیت حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے جا کر پوچھے کہ وہ بچوں کے وہ لوگوں کی حالت کیا ہے جن کے نہ ماں ہے نہ ماں ہے نہ کوئی عرشدار ہے ان کا کیا حکم ہے ان کے مال کی تقسیم وراثت میں کیسے ہوگی نہ ماں ہے نہ بچے ہیں ان لوگوں کی وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی تو حضرت عمر جا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے عمر تجھے جو موسم درما میں جو آیت نازل ہوئی اس کے تعلق سے نہیں معلوم یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور بقرہ کی وہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو آیتیں علماء کے احتمام دیکھئے جو آیتیں سفر میں نازل ہوئی جو آیتیں غیر سفر میں نازل ہوئی بعض آیتیں سفر میں نازل ہوئی وہ بڑی تعداد ہے دھیر ساری جو ہے جو سور حج اس سفر میں نازل ہوئی اور بعض آیتیں بستی میں نازل ہوئی جب عمر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے بس سور حج کتنے ہوگئے یارہ بہرہ یہ جو قسمیں کہہ ہیں تفصیل سے مختصر جو قسم ہے وہ کیا ہے مختصر جو تخصیم ہے وہ کیا ہے حجر سے پہلے حجرک کے بعد مختصر تفصیل یہ یہ سب آپ کو آیتیں مل جائیں گے چیک کریں گے علماء کی کتابوں میں سب پر تفصیل سے بحث کیے اچھا اب یہ دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ کیا ہے یہ دیکھ کر انشاءاللہ بات ختم کر لیں گے فائدہ کیا ہے سب سے پہلا فائدہ سب سے پہلا فائدہ اسے کہ ایک آیت مکھی ہے مدنی ہے جاننے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا اس میں آپ ناصخ اور منصخ کو پہچان لے سکتے ہیں ناصخ اور منصخ کیا ہے ایک آیت نازل ہوئی اس میں ایک حکم تھا ایک آیت نازل ہوئی ایک حکم تھا اس میں ایک چیز کو کہا گیا مثلا ایک چیز کو یہ بھی ایک چیز اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے نازل ہوگر کہتی ہے کہ وہ چیز ختم اب نئی چیز سن لو جیسے سور بکڑا کے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ لوگ فیدیا دے سکتے ہیں فیدیا مطلب روزہ نہیں رکھیں گے تو یہ ایک دن جو ہے ایک مسکین کو کھلائیں اسے کہتے ہیں فیدیا فیدیا کفار شروع میں حکم تھا اس کے بار حکم کیا ہے صرف مریضوں کے لئے بس پہلے حکم کیا تھا اچھا آدمی بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتا فیدیا دے دیں بعد میں آیت نازل ہوئی اسے منسوخ کر کے کہیں نہیں نہیں یہ صرف مریضوں کے لئے ہے بس یہ صرف مریضوں کے لئے ہے صرف مریض فیدیا دیں گے اچھا آدمی روزہ رکھے گا کسی بھی حالت میں حکم منسوخ تو پہلے والا منسوخ بعد میں آنے والا ناسخ پہلے جو ہے وہ منسوخ بعد میں جو ہے ناسخ تو جب آپ کو مکی مدنی معلوم ہو جائے تو آیتوں میں آپ ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں آیتوں میں آپ فرق کر سکتے ہیں ناسخ و منسوخ ہم مستخل بحث کریں گے جیسے مکی مدنی میں کر رہے ہیں تب ہم اس کی تفصیل بان کریں گے انشاءاللہ ناسخ منسوخ اتنا سمجھ لے کے آگے بڑھ جائیے تاکہ سائدہ سمجھ میں آجا آپ کو ناسخ منسوخ کی تفصیل بحث بعد میں آئیں گے ایک مثال سے بات سمجھ لیجئے جیسے روزے کا مسئلہ ہے اور بھی مثالیں ہیں قرآن میں جیسے شراب کے دوسرے مسائل ہیں وہ ہم ناسخ منسوخ میں پڑھیں گے انشاءاللہ ناسخ منسوخ مستقل سبجیک پڑھیں گے اس میں پوری باتیں آئیں گے آپ کے سامنے اب سب سے پہلا فائدہ مکی مدنی جاننے سے کیا ہے ہاں ایک آیت جو پہلے آئی ہے ایک آیت جو بعد میں آئی ہے یہ جو پہلے والے آیت میں جو حکم ہے اسے نسخ کر کے ایک دوسری جو آیت آئی ہے سمجھ لے سکتے ہیں کہ آیت آگیا ہے یہ آیت بات کی ہے کولاچ نہیں کر سکتا کیونکہ ناسخ منسوخ مین سجڈکٹ ہے ناسخ منسوخ اس میں محارت صرف ماہر لوگوں گھوتی ہے لیکن ہم اسے صرف سن لیں گے تاکہ آپ نے ذہن میں بات رہے ذہن لے کہ اسی بھی ایک چیز ہے انشاءاللہ ایک سب سے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ اہل علم کی کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں اکثر تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے اس میں سے بعض اہل علم غلطی سے غلطی سے ایک آیت کو ایک دوسرے واقعے سے فکس کرتے ہیں سمجھے آپ مثال کے طور پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن سلام یہ اسلام قبول کیے مدینے میں یہ اسلام قبول کیے مدینے میں لیکن آپ سورہ انام میں ایک آیت ہے ایز یم کرن لذینک کفرو بلکے آیت اس طریقے شروع ہوتی بڑی آیت یہ آیت کے تفسیر جا کر پڑھیں گے تو یہ آیت کے تفسیر میں بعض اہل علم میں کہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے تعلق سے ہے جبکہ آیت نازل ہوئی کہاں مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی مکہ میں عبداللہ بن سلام اسلام قبول کیے مدینے میں کیسے ان پر یہ آیت پہلے نازل ہو سکتی ہے ہو نہیں سکتا جب آپ کو مکہی مدینی مالا ہو جائے فوراں کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے یہ آیت عبداللہ بن سلام کے لئے نازل نہیں ہوئی لیکن اہل علم لکھے ہیں نا ہم کو جو معلوم ان کو نہیں معلوم رہا گا ہم کو جرد میں معلوم ہو گیا ان کو نہیں معلوم رہا گا معلوم ہے لیکن سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت میں ایک موضوع ہے اس کے مطابق ایک واقعہ پیش آ رہا ہے اسے لے کر جا کر فکس کر دیں گے تاکہ سننے والے یہ واقعہ کے بنیاد پر اس آیت کو سمجھ لیں بس سن میں آئی نیس سن میں آئی مثال کے طور پر میں بولتا ہوں انت قرآن کے کہا تھے تُعِزُّ مَنْ تَشَعُوا تُذِلُّ مَنْ تَشَعُوا اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا جسا ہے ذلیل کرتا ہے میں بولتا ہوں کہ جو ہے حسنی مبارک مصر میں اس کے مطالق آیات ہے بھئی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دی رہا ہے جسا ہے ذلت دی رہا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوا نہیں ایک واقعہ میں آیت میں فکس کرتا ہوں جبکہ یہ آیت کب نازل ہوئی کب کی نازل ہوئی لیکن اب ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں آیت کو سمجھنے کے لیے اہل علم وہ زمانے میں اکثر کیا کرتے تھے اسی لئے تفسیر کتاب میں آپ چیک کریں گے تو ایسے کئی واقعات ملیں گے آیت کب کی ہے کہ ایک واقعہ بعد میں پیش آیا دونوں کو فکس کر دیں گے تاکہ پڑھنے والا آیت کا مطلب سمجھ لیں یہ واقعہ کی روشنی میں اس آیت کو سمجھ لیں بہتر میں آئی تو مکی اور مدنی سے آپ جان لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہلیں انہیں صرف آیت کو سمجھنے کے لیے واقعہ فکس کیا ہے جبکہ یہ واقعہ اور آیت سے کوئی تعلق نہیں آیت پہلے نازل ہوگی کیا ہے کوئی ڈاؤٹ ایسے کئی مسائل آپ کو مل جائیں گے ایسے کئی مسائل آپ کو مل جائیں گے بعض منافقین کے تعلق سے بعض اہلیں انہیں بولے ان کے تعلق سے وہ آیتیں نازل ہوئیں مشرقین کے آیتیں نازل ہوئیں وہ پڑھیں گے حالانکہ مشرقین کے مطالب جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مکہ میں منافقین مدینے میں لیکن جو آیت کے اندر جو صفات بیان کیے گئے یہ منافقیں کے بہت بھی ہو صفات ہیں اس لئے اہل علم نے یہ صفاتوں کو سمجھانے کے لئے ان آیتوں کو نقل کیا سارمہ ہی بات نہیں آئی کسے سمجھنے نہیں آئی سامنے آجائے ایسا ہے کلیر نہیں ہوا اور ایک مثال اور ایک مثال جو ہے اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا یہ آیت کب نازل ہوئی مکی کی صورت کیا آئیت ہے ابو جہل کب قتل کیا گیا مدینے میں بعض انہوں نے یہ آیت ابو جہل کے تعلق سے ہے اس میں اللہ تر اولا لکف اولا یعنی تیرے لئے بربادی ہو تیرے لئے بربادی ہو اللہ طرح کہتا ہے وہ بربادی یہ ہے غات ہوگا ہے ابو جہل آیت کب کی نازل ہوئی لیکن جب واقع پیش آیا تو یہ واقع کو سمجھنے کے لئے اس کے تعلق سے پہلے بھی کہا گیا ہے بول کے وہ در جا کے فکس کیے حالانکہ وہ آئیت جنڈل ہے اس میں ابو جہل اور غیر ابو جہل سب آئے لیکن اہل علم نے ایسا کیا ہے اہل علم کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے کتابیں پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے یہ دوسرا فائدہ ہے تیسرا فائدہ مکی مدینی جانمے سے جب آپ مکی مدینی جان لیں گے تو اس کے موضوعات بھی جان لیں گے ابھی آپ انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ مکی مدینی کے موضوعات کیا ہیں کیا سجد سے مکی میں یہی موضوعات ہوں گے مدینی میں یہی موضوعات ہوں گے متعین ہیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے تو یہ جب آپ کو مکی مدینی معلوم ہو جائے تو کیسے اللہ تعالی نے آیتیں نازل کیا مکی میں کیسے قسم کے آیتیں نازل ہو رہی مشرقین کو کیسے بتایا گیا مشرقین کو کیسے خاموش کیا گیا یہ ہم دعوت پر استعمال کر سکتے ہیں جب لوگوں کو ہم دعوت دیں گے اسلام کے طرف بلائیں گے آپ کے سامنے اگر کوئی مشرق ہے تو آپ قرآن کے ان آیتوں استعمال کر سکتے ہیں جو مکی میں نازل ہوئی وہ آیت پڑھ کر اس میں جو ہم کو موضوع بتایا گیا اس میں ہم کو جو حکمتیں سکھائی گئیں وہ حکمتوں کے بنیاد پر ہم مشرقین کو دعوت دے سکتے ہیں جو آج کے دور میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے کوئی منافق آ گیا اسے آپ کیسے سمجھائیں گے مدنی آیتوں آپ کے سامنے کوئی ملحید آ گیا مکی آیتوں میں اس کے لیے جو ہے دھیر سارا سرب آیا تو دعوت کے میدان میں یہ قرآن کا منحج ہم کو بہت فائدہ من ثابت ہوگا مکی مدنی میں جو ڈیفرنسیشن ہے اس کے بنیاد پر آپ جو ہے ان آیتوں کو نکال کر جس کا تعلق مکی سے مشرق ان کو دعوت دے سکتے ہیں تیسرا فائدہ چودہ فائدہ آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکتے ہیں نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ مکی مدنی آیتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے سیرت کو سمجھنے کے لیے مکی مدنی آیتیں بہت زیادہ فائدہ مند سیرت میں جہاد پرش آیا تو یہ جہاد کے مطالق آیتیں کہاں چک کریں گے مدنی صورت میں جائیں آپ مل جائیں گے مکی میں جہاد نہیں ہے مکی میں خاموش رہنے کا حکم ہے تو اس طریقے سے آپ مکی مدنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن تمام فائدوں میں چھوٹی کا فائدہ ناسخ منصوخ یہ کیا ہے بہت اہم ہے جو آپ بھی ناسخ و منصوخ نہیں سمجھ سکتا وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرے گا انشاءالہ ہم بات میں ناسخ منصوخ کے لیے مستخل کلاس رکھے اس میں پورے مسائل بیان کریں گے انشاءالہ کل کے مزلس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کا موضوع کیا ہے کیا کیا موضوعات مکی صورت میں ہوتے ہیں اور مکی صورت کے اندر کیسے ان موضوعات کو ڈیل کیا گیا اور مدنی صورت کے کیا کیا موضوعات ہیں کیا کیا سبجیکٹ ہیں اور اس کے کیسے ڈیل کیا گیا کیسے سمجھیں بعض اہل علمیں اب ہم کو معلوم گا مکی آیات ہی اتنی ہے مدنی آیات ہی اتنی ہے لیکن آیات پڑھتے ہو کیسے سمجھیں اسے ایک آیات آپ پڑھے یہ مدنی ہے مکی ہے سمجھنے کے لیے اہل علمیں بعض پوائنٹس دیئے انشاءالہ ہم یہ کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں سبحانہ اللہ بحمدی سبحانہ اللہ بحمدی اشتغل اللہ اللہ مستغفہ